اس یوٹیوب پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میری شکل دیکھتے ہی یہ خطرہ پڑھنے لگ جاتا ہے کہ نہ جانے میں ویرات کولی کے خلاف بات کرنے لگا ہوں اور بابر آزم کی تعریفیں کرنے لگا ہوں حالانکہ بات کچھ یوں ہے کہ میں ریالٹی پر بات کرتا ہوں اور بابر آزم ایک اور ریکوڈ ویرات کولی سے چھیننے کے لیے جا رہا ہے اور میں نے جتنی بھی آج تک ویڈیوز بنائی ہیں کبھی ویرات کولی کے گینس نہیں بنائی بلکہ یہ چیز میں ضرور بنائی ہے کہ بابر آزم ویرات کولی سے یہ ریکوڈ چھین رہا ہے یہ ریکوڈ ویرات کولی نے بنایا تھا ویڈ ریسپیکٹ ویرات کولی نے بنایا تھا اور اب بابر آزم اس سے یہ ریکوڈ چھیننے کے لیے جا رہا ہے تو یہ چیز بہت سارے لوگوں کو دکھ پہنچاتی ہے وہ پھر کومنٹ سیکشن میں آ کر اپنی جلن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھائی کیپ اٹ اپ جاری رکھیں کیونکہ آپ کو بھی حق بنتا ہے بھائی آپ کا جو بھی فیورٹ پلیئر ہے اگر اس کا کوئی ریکوڈ بریک ہوتا ہے تو پھر آپ کا ساتھ میں ہرڈ بھی بریک ہوتا ہے مجھے پتا ہے میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں تو جاری رکھا کریں نو پرابلم بھائی کومنٹ سیکشن میں آپ آ کر اپنی جلن جو ہے وہ نکال سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ واقعی آقب خان جیسے اور علی رضا جیسے اور بہت سارے میرے پیارے پیارے دوست ہیں وہ تو ان کے اتنے خوبصورت کومنٹس آتے ہیں کہ بھائی دل خوش ہو جاتا ہے بٹ اب بابر آزم ایک اور ریکوڈ ویرات کولی سے چھیننے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کے لیے صرف بابر آزم کو چالیس رنز کی ضرورت ہے یہ کون سا ریکوڈ چھیننے کے لیے جا رہے ہیں بابر آزم اس پر ہم لوگ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اگر آپ لوگ پہلی بار میرے چینل پر وزر کر کے آ رہے ہیں تو بھائی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے کیونکہ یہاں پر آپ کو گھرکٹ کی تمام آپ ڈیٹس ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہتی ہیں بابر آزم اور ویرات کولی دو ایسے پلیئر ہیں ایسے کھلاری ہیں جن کا فین کلاب بہت بڑا ہے بابر آزم بلا شما پاکستان کے اس وقت سب سے مایاناز بلے باز ہیں اور پاکستان کے سب سے پاپولر کھلاری ہیں جبکہ ویرات کولی دنیا کے پاپولر کھلاری ہیں دنیا میں وہ اتنے زیادہ مقبول ہیں اتنے زیادہ لوگ ویرات کولی کو پسند کرتے ہیں اور اتنے زیادہ ریکوڈز ویرات کولی بنا چکے ہیں کہ انہوں نے دنیا کرکٹ کی ہسٹری کو بدل کے رکھ دیا لیکن جو جو کچھ ویرات کولی کرتے رہے تھے ان میں سے بہت سارے ریکورڈز آلموسٹ نائنٹی پرسنٹ ریکورڈز جو ہیں وہ بابر آزم پیچھے پیچھے ان سے چھینتا جا رہا ہے آلموسٹ نائنٹی پلاس سے بھی اوپر پرسنٹیج کے ساتھ ہیں بابر آزم جو ریکورڈز ویرات کولی سے چھینتے ہوئے جا رہا ہے ویرات کولی اور بابر آزم دونوں نے آلموسٹ مطلب اس وقت اگر ہم کمپیریزن کریں رنز کا تو سب سے زیادہ رنز کسی بھی ٹیم کے گینسٹ ویرات کولی نے ہی بلا شبہ ٹی ٹی ٹونٹی انٹرنیشنلز میں بنائے ہوئے ہیں اور وہ ٹیم ہے اسٹریلیا اور اسٹریلیا کے گینسٹ ویرات کولی نے سیون ہنڈرڈ این نائنٹی فور رنز بنائے ہوئے ہیں اب تک انٹرنیشنل کرکٹ کی بات ہو رہی ہے تو سات سو چورانوے رنز بنا کر اس وقت ویرات کولی اس ٹیبل کو لیڈ کر رہے ہیں کہ کسی بھی کھلاڑی نے کسی بھی ٹیم کے خلاف سب سے زیادہ جو رنز بنائے ہیں وہ ہیں سات سو چورانوے جو کہ ویرات کولی نے اسٹریلیا کے گینسٹ بنائے ہیں جبکہ دوسرے نمبر پر آتے ہیں بابر آزم اور بابر آزم نے سیون ہنڈرڈ این فیفٹی فائی رنز بنائے ہیں نیوزیلینڈ کی ٹیم کے گینسٹ تو بابر آزم اس وقت اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر موجود ہیں جبکہ چھے سو تریپن رنز آئی تینک یا چھے سو ترینوے رنز کے ساتھ اس وقت جو روحے چرما ہے وہ تیسرے نمبر پر موجود ہیں اور انہوں نے آئی تینک مجھے اچھے سے یاد نہیں ہے انگلینڈ کے خلاف یا انہوں نے بھی اسٹریلیا کے خلاف مطلب کسی ٹیم کے خلاف ان کے چھے سو ترینوے رنز ہیں اب بابر آزم کو صرف چالیس رنز اور بنانے ہیں اور بابر آزم وہ پہلا خلاڑی دنیا کا بن جائے گا کہ جو سب سے زیادہ رنز کسی بھی ایک ٹیم کے خلاف بنانے والا بلے باز بن جائے گا کیونکہ بابر آزم کے اس وقت سیون ہنڈرین فیفٹی فائی رنز ہیں ویرات کولی کے سیون ہنڈرین نائٹی فور رنز ہیں سو چالیس رنز کی درکار ہے بابر آزم کو اور یہ ریکورڈ بابر آزم بہت ہی آسانی کے ساتھ ایچیو کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اسی سیریز میں اچیو کر لے گا اور می بی کے فرسٹ میچ میں ہی اچیو کر لیں کیونکہ بابر آزم کے ساتھ سو پچپن رنز ہیں پانچ میچز کی سیریز نیوزی لینڈ کے ساتھ ہے اور پاکستان کے ہوم گراؤنڈ پر ہے اب اتنا بھی فیلئر نہیں ہو سکتا بھائی کہ پانچ میچز میں چالیس رنز ہی نہ بنا پائے بابر آزم تو یہ ریکورڈ تو ایبسلوٹلی بابر آزم اپنے نام کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اب اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے جو بندے ان کو تھوڑی دکھ تکلیف ہوتی ہے کہ بابر آزم کے ریکورڈ پر بابر آزم کے سٹیٹس پر اتنی ویڈیوز منیر حیدر کیوں بناتا رہتا ہے تو بھائی میں تو بناوں گا ویڈیوز کیونکہ بابر یہ سب کرتا ہے یا تو ہو کہ میں جھوٹ بولوں اور خام خامے ویڈیوز بناتا رہوں تو بھائی جب بابر آزم یہ سب کچھ کرتا ہے تو بھائی ویڈیو بنانا تو ہمارا حق بنتا ہے تو ہم تو ویڈیو بناتے رہیں گے جب تک بابر آزم یہ ریکورڈز بروک کرتا رہے گا توڑتا رہے گا آگے بڑھتا رہے گا ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہی رہیں گے اور اب صرف چالیس رنس کی درکار ہے اور می بھی کہ اٹھارہ تاریخ کو ہی یہ ریکورڈ بھی بابر آزم اپنے نام کر لے اگر اٹھارہ کو نہیں کر پایا ہو تو پھر سیکنڈ ڈیوٹ ونڈی میچ میں تو ہو ہی جائے گا یہ ریکورڈ بھی اپنے نام بابر آزم کے سو جلن مت کیا کریں یہ کرکٹ ہے کرکٹ میں ایسے ہی چلتا ہے بھائی کوئی مطلب بلے باز آتا ہے اب کوئی اور بلے باز کبھی نہ کبھی دنیا میں ایسا بھی آئے گا کہ جو یہ سب ریکورڈز بابر آزم سے بھی چھین لے گا کیونکہ بابر آزم کے بعد کوئی اور بلے باز آئے گا دنیا فاسٹ ہو رہی ہے کرکٹ فاسٹ ہو رہی ہے تو یہ ریکورڈز بھائی بنتے اور ٹوٹتے ہی رہتے ہیں اور ریکورڈز بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں سو جب بھی ویرات کولی کوئی ریکورڈ ٹوٹے تو دل کو مت توڑا کریں نو پرابلم یہ کرکٹ ہے کرکٹ میں تھوڑا بڑے دل کا مظہرہ کیا کریں تاکہ آپ لوگ آسان زندگی جی سکے ورنہ ایسے ہی روتے روتے آپ نے مر جانا ہے کہ ہوئی ویرات کولی سے کیوں ریکورڈ چھین لیا بابر نے چھین لیا بھائی رو رو کے جل جل کے مرو گے سو خوش رہا کرو خوش ہوا کرو بابر کے ریکورڈز پر ویرات کولی کے ریکورڈز پر کوئی بھی کرکٹ جس طرح سے دپندرہ ایری نے چھے چھکے مار کر آج پھر سے ایک اور تیسرے کرکٹر بننے کا ریکورڈ بنایا ہے تو بھائی خوش رہا کریں چاہے کوئی بھی کرکٹر کوئی بھی ریکورڈ بنائے ہیپی رہا کریں بھائی